تیس سپٹیمبر سے پہلے پہلے ہوں گے یا نہیں اس سوال کا جواب دلاشنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے دال حکومت دلی کے اندر اور پشلے تین روز سے ہم آپ کو بتا رہے تھے ایک پلان بنائے گیا تھا ایک سکیڈیول تھا اس سکیڈیول کے مطابق یونین ٹیٹری کے اندر الیکشنز ہوں گے یا نہیں بازابطہ طور پر پہلے قدم کی جانب الیکشن حکام بڑھی اور تمام بیس کے بیس حضلہ کے جو اندخابی افسران تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ٹیپ آئی تھی یہ میٹنگ پہلے دس جولائی کو رکھی گئی پھر نامعلوم مجوہات کے بنا پر اس کو ایک دن کے لئے ملتوی کر دیا گیا گیارہ تاریخ کو اس کے بعد فیصلہ لیا گیا پھر اس کے بعد بلاخر بارہ تاریخ کو حتمی فیصلہ لیا گیا کہ یہ میٹنگ کی جائے گی لیکن گیارہ تاریخ کو ہی میٹنگ کر لی گئی تو تین سے چار گھنٹوں تک چلنے والی اس میٹنگ میں تمام سی ایوز اس کے علاوہ جو بیس ڈیپٹی کمیشنرز ہیں جن کو اندخابی افسران کے طور پر بھی اس بار مقرر کیا گیا ہے ذمہ داری دی گئی ہے اور لوگ سبا اندخابات میں جس صاحب سے کام کیا ہے ویسے ہی کام ان کو یہاں پر بھی سونپا جائے گا دلی کے اندر ہونے والی اس میٹنگ میں جمہ کشمیر کے اندر تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا لیکن جو سمری رویزن چل رہا ہے اس وقت ایک پروسس ہے ووٹر لسٹوں کو دیکھا جا رہا ہے کن لوگوں کو اس میں اب شامل کرنا ہے جن کے 18 سال کی عمر یقم جولائی 24 تک ہو چکی ہے ان لوگوں کو انکلیوڈ کیا جانا ہے اور کچھ ایسے اشخاص جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ووٹر لسٹ سے باہر نکالنا ہے تو وہ ساری چیزیں اس میٹنگ کے ایجنڈے میں شامل تھی اور اطلاعات کے مطابق جیپٹی کمیشنرز جن کو ڈسٹرک الیکٹرول آفیسرز کے طور پر ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کی جانب سے مختلف فضلہ میں کیا تیاریاں کی گئی ہیں اس تعلق سے بریف کیا گیا ہے الیکشن حکام کو چیف الیکٹرول آفیسر پی کے پولے بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے الیکشن ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران تھے جمہو کے اندر یا کشمیر پروونس کے اندر دونوں پروونسز میں بیس کے بیس حضرہ میں جو تیاریاں ہیں سمری ریویجن ہے جو مختلف تنظیموں کے طرف سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے شکایات درج کر آئی گئی تھی اس تعلق سے بھی سوالات کچھ پوچھے گئے کیونکہ کچھ پارٹیوں نے معاملات متلکہ حکام کے نوٹس میں لائے تھے الیکشن سیمبل کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو ابھی اگست سے پہنے پہلے کمپلیٹ کی جانی تھی تو بیس اگست دوہزار چوبیس کو یہ جو نئی فیرس تیار کی جاری ہے ووٹلس تیار ہو رہی ہے اس کی اشارت بھی ہو رہی ہے وہ پبلک ڈومین میں لائی جائے گی اور جو ڈیڈ لائن ہے تیس ستمبر دوہزار چوبیس کی الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یا بھارت سرکار کو جب کہا گیا تھا کہ یونین ٹیٹری کے اندر اتخابات کرائیں گیارہ دسمبر دوہزار تیس کا وہ فیصلہ یاد رکھے گا جب حکومت کے پانچ اگست دوہزار انیس کے فیصلے کو سہی ٹھہرائے گیا تو اس دوران الیکشن کے حوالے سے مرکز کو بھی ادایت دی گئی تھی اور الیکشن حکام کو بھی اور اب سرکاری ذراعہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے باز ابتہ طور پر اس میٹنگ میں سپیشل سمری ریویزن یا الیکٹرول رولز جو ہے ان کے اشہاد سے پہلے کتنا کام ہوا ہے پیشرفت کیا ہوئی ہے اس تعلق سے جائزہ لیا گیا ہے اور دوسرا بیس کے بیس ازلا میں اگر کہیں پر کوئی سیکیورٹی کے اعتبار سے سیول انتظامیہ کو درپیش چیلنجز ہیں یا کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی کل ڈسکس کی گئی ہے مزید اس پر بات کریں گے ہمارے سینئر ساتھی سید جمعل اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کی ہیں سید جمعل میٹنگ میں کیا مزید باتیں ہوئی ہیں دا لکمہ دلی کے اندر اور کیا یہ مان کر چلے کہ بہت ساری چیزیں اس میٹنگ کے کلیر ہونے کے بعد ہی وہ جو تیس سپٹمبر والی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے الیکشنز ہو جائیں گی اس طرف کوئی واضح اشارہ کرتی ہے بہت بہت شکریہ عاصف رشید زہود لولاوی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جمعل کشمین کے لوگ خصوصا جو ووٹنگ عمل میں بہت زیادہ بھٹ چٹ کر حصہ لیتے آئے ہیں اپنے اپنے انفراجت اور اجتماعیت کے مطابق وہ کل کی اس میٹنگ کا خلاصہ جاننا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر آپ انڈیا نے جمع کشمید کے جو زلطر کیاتی کمیشنر جنہیں الیکشنر آفیسر بھی نامزد کیا گیا ہے ان کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے جمع کشمید کے نمائنگی پی کے پولے نے کی اور بیس کے بیس عرضہ کے جو زلطر کیاتی کمیشنر بطوری الیکشن نمائنے دے تھے وہ اس میٹنگ کا حصہ رہے اور اس میٹنگ میں پیچھت گیا کہاں رہی اور کیا جمع کشمید میں دوہزار چوبیس میں اس انتخابات کو کرانے میں تاخیر ہو سکتی ہے جس کے غالباً واضح اشارے ہمیں ملنے لگے ہیں کیونکہ مرکز کے زیر انظام علاقوں میں پولنگ سٹیشنوں کی معقولیت پر بھی توادر ہے خیال کیا گیا پولنگ سٹیشنوں کی کول تعداد جو شامل کی جائے گی مستقل طور پر کتنے ہمارے پاس نام ہیں جو ان لسٹ سے گزر جائیں گے یا اس لسٹ میں جگہ نہیں بنا پائے جلہ کے تمام اسمبلی حلقوں کے لئے جو کنٹرول ٹیبلز کی اپ ڈیٹ ہے اس صورتحال پر بھی انتخابی فرس میں بات چیت کی گئے اور تضادات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تصویر کا میار یکم جلائے دوہزار چوبیس کے حوالے سے مربوط ڈریف رول کی تیاری کے لئے کولیفائنگ اور دیگر مسائج دے جو میٹنگ میں چھائے رہے دیگر امورات جنہیں مبینہ طور پر توادر ہے خیال کیا گیا ان میں بوت لیون آفسرز بیالوز کے ذریعے گھر گھر تصدیق کی حصیت سے بشمول تصدیق شدہ گرانوں کی تعداد پہلے سے تصدیق شدہ اور باقی گرانوں کی تقمیل کے لئے ٹائم لائن شامل ہے الیکشن کمیشن کے جاری قدر شیڈول کے مطابق حتمی انتخابی فیرس بیس اگست کو شائع کی جائے گی یعنی جنوبی کشمیر کے ہمالیہ میں شریع امرنات جی یاترہ کی باون روزہ سالانہ یاترہ کے اختام کے ایک دن بعد کیونکہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر ہدایت جاری کے ہیں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو گیارہ سپٹمبر سے پہلے پہلے جو سورتحال جمہ کشمیر کی ہے اس کو واضح کرنا ہوا کیونکہ دوہزار تیس کو آٹیکل تین سو ستر کی منصوحی کے بعد یہ فیسہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا تھا کہ اسمبل انتخابات تیس سپٹمبر دوہزار چوبی سے کرائے جائے اب کشمیر ڈیوجن کی سورتحال پہ بھی نظر دالتے ہیں سنتالیس جمہو میں اور کشمیر کشمیر ڈیوجن میں سنتالیس نشرت ہیں جمہو ڈیوجن میں تنتالیس نشرت ہیں نوے سیٹوں کے لئے انتخابات ہونے جارہے وہاں پانچ ایمیل ایس کی نامزدگی کا بھی اضافہ ہوا جن میں دو خواتین دو کشمیری مہاجر اور ان میں سے ایک خاتون اور ایک پاکستانی جو زیر انتظام علاقہ ہے جن سیٹوں کی تعداد چوبیس ہے وہ فیلحال پاکستان کی زیر انتظام ہے حالانکہ اس پر کوئی بڑا فیصہ نہیں لیا گیا اور لیکن آسف جب آپ جمہو کشمیر میں انتخابات کی روح سے دیکھتے ہیں تو واضح طور پر اشارے مل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کو جب تحریری طور پر الیکشن کمشور آف انڈیا نے اپنا ریپورٹ بیان واپس بیجنا ہوگا اس ہدایت کے مطابق عمل پیرا ہونے یا نہ ہونے کی تضدیق کرنی ہوگی تو سمری ریوجن کے ساتھ ساتھ جب وہ کشمیر میں چونکے اگر تک یہ پروسس چلے گا اس کے بعد اگر آپ کا کوڈ آف کنڈیکٹ لگتا ہے موڈل کوڈ آف کنڈیکٹ اس کے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنگے غالباً انڈیا ہے کہ اشارہ ہے کہ جمع کشویر میں غالباً اس سال کے چناوی ماحول کو اور زیادہ قریب لانے میں تھوڑا سا اور تاخیر ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے دلی کے اندر ہونے والی میٹنگ کا خلاصہ پیش کر رہے تھے سید چمع الاسلام اور کل کی یہ میٹنگ میں تمام بیس ٹسٹرکس کے جو رمائندے ہیں یا ڈیپٹی کمیشنرز کہہ لیجئے بطور انتخابی افسران نے ان انتخابات میں وہ ذمہ داریاں نبھانے والے ہیں ان سے بھی بریفنگ لی گئی ہے